اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر ہم اس ہتیلی کی شیپ کو دیکھیں تو ہتیلی سکوئر ہے اور انگلیاں قدریں چھوٹی ہیں تو ایسے ہاتھ کو ارتھ ہینڈ کہا جاتا ہے ارتھ ہینڈ والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور یہ مشکل حالات میں بھی بہترین انداز سے زندگی گزارنا جانتے ہیں چاہے جتنا بھی مشکل حالات ہوں جتنی بھی ان کو ذہنی ٹینشن ہوں یہ اپنی ثابت قدمی سے ان معاملات سے نکل آتے ہیں اور یہ ہر قدم جو ہے نہ سبل کر رہتے ہیں ہر معاملات احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑے سے قدامت پسند ہوتے ہیں اور اچانک تبدیلی کو نہ پسند کرتے ہیں اور زدی بھی ہوتے ہیں اور کوئی شخص ان کو اکسائے تو یہ جب زد پہ اڑ جاتے ہیں تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے اور جذباتی طور پر بہت زیادہ مستحقم ہوتے ہیں یہ بہت عالی درجے کے لوگ ہوتے ہیں بہت قابل ہوتے ہیں رحم دل ہوتے ہیں بڑے فیاض ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں اور اماندار بھی ہوتے ہیں یہ لوگ محنت سے نہیں ڈرتے یہ حقیقت پسند ہوتے ہیں ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ جذباتی طور پر بھی سیدھے ہوتے ہیں اور اپنے جذبات لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ذہنی اعتبار سے کافی زیادہ مستحقم اور سمجھدار ہوتے ہیں اور فطر سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اور جو یہ چوڑی اور سکیر ہتیلی ہے یہ بہت صلاحیت شخص کی ہی نشاندہ ہی کرتی ہے اور چھوٹی انگلیاں تھوڑا بہت جذباتی پن کو ظاہر کرتی ہے اور اگر ہم دیکھیں ماؤٹس سارے کے سارے ماؤٹس ہوئے ہیں مناسب پر گوشت ہیں مگر ماؤٹ آف مون تھوڑا سا ہتیلی سے باہر نکل رہا ہے اور ماؤٹ آف وینس بھی مناسب ہے جب سارے ابھار اپنے مہور پر موجود ہوں اور مناسب پر گوشت ہوں تو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ احسن طریقے سے سرانجام دیتے ہیں یہ کام کے معاملے میں غفرت نہیں برتتے اب اس ہاتھ کے اوپر ماؤٹ آف مون ہتیلی سے باہر نکل رہا ہے یہ آلہ سمجھ بوجھ اور وجدان کو تو ظاہر کر رہا ہے مگر اس شخص میں تھوڑی سی طبیعت میں بے چینی ہیں اور عدم اتمنان ہیں اور ڈر خوف بھی کسی قسم کا کوئی لاحق ہو سکتا ہے اور یہ لوگ تھوڑی سی بے چین طبیعت کے ہوتے ہیں کیونکہ ماؤٹ آف مون ہتیلی سے باہر نکل رہا ہے اسی طرح مارس ماؤٹ بھی ہتیلی سے باہر نکل رہا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص میں دفاعی قوت بہت زیادہ ہے یہ اپنا دفاع کر سکتا ہے قوت مدافعت بھی اچھی ہے اور غصے کا بھی تھوڑا سا تیز ہے اور ماؤٹ آف مرکری کو دیکھیں تو یہ بھی مناسب پرگوشت ہے اگر یہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہو تو ایسے لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور یہ بلکل فلیٹ ہو تو اس شخص کے اندر کمیونکیشن سکلز نہیں ہوتے کاروباری معاملات کی سمجھ بوجھ اس کو نہیں ہوتی یہ ابھار مناسب پرگوشت ہے اور اس پر عمودی خط بھی پائے جاتے ہیں تو یہ شاندار کمیونکیشن سکلز اور کاروباری معاملات میں سمجھ بوجھ کو ظاہر کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اپالو ماؤٹ اپالو ماؤٹ کافی اچھا ہے اور اس پر رنگ آف اپالو بھی نظر آ رہی ہے تو یہ اچھی شورت کو ظاہر کر رہی ہے اور ساتھ ہی انہیریٹینس لائن بھی موجود ہے کہ وراست سے حصہ بھی ان کو ملے گا اور اگر ہم دیکھیں ماؤٹ آف سیٹرن ماؤٹ آف سیٹرن بھی بالکل اچھے طریقے سے پرگوشت ہے مگر تھوڑا سا کم پرگوشت ہے تو تنگ دستی کے معاملات زندگی میں رہیں گے اور ساتھ ہی دیکھیں جوپیٹر ماؤٹ یہ بھی مناسب اچھے طریقے سے پرگوشت ہے اور اس پر رنگ آف سلیمان بھی ہے رنگ آف سلیمان پرکشش شخصیت کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگوں میں روحانیت بھی ہوتی ہے اور مخفی علوم کا بھی ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور مسٹیریس کہانیاں سننا اور ان میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ پرکشش ہوتے ہیں اگر دس بندے بیٹھے ہوں اور اس میں وہ شخص بھی موجود ہو جس پر رنگ آف سلیمان ہو تو وہ شخص واضح نظر آئے گا کیونکہ اس میں اٹریکشن کافی زیادہ ہوتی ہے عموماً یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھ کے اوپر رنگ آف سلیمان موجود ہوتا ہے اور زندگی کی لکیر سے ایک لکیر نکل کر ماؤٹ آف جوپیٹر پہ جا رہی ہے اس کو ایمبیشن لائن کہتے ہیں اور یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے اور یہ کامیابی اپراکسی میٹلی 35-40 کے لگ بگ آنا شروع ہوتی ہے زندگی میں کیونکہ سٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے پاکستانی لائف کے اندر یہاں کے لوگوں میں یہ سٹرگل کر کر کے ہی ایسا ایسا اپنی لائف کو سٹیبل کرتے ہیں اب آتے ہیں وینس ماؤٹ پہ وینس ماؤٹ مناسب پرگوشت ہے اور اس کے اوپر عمودی خط بھی ہے تو یہ اپرچونٹیز کی لائنز کو یہ نشان دہی کر رہے ہیں تو ان کو زندگی میں اچھی اپرچونٹیز ملتی رہیں گی اور اللہ پاک ان کو اس سے مستفید بھی فرمائے زندگی کی لکیر ماؤٹ آف مون پہ جا رہی ہے تو یہ ابرارڈ سیٹلمنٹ کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص ابرارڈ سیٹل ہو جائے گا اور اس کی طبیعت میں بیچینی بھی ہے بجارہ پن بھی ہے اس کو سفر بہت زیادہ پسند ہے اور یہ سفر میں ہی اپنی زندگی گزارے گا اور یہ سفر کرتا رہے گا فار اگزیمپل اکثر لوگوں کی جاب ایسی ہو جاتی ہے جس میں ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے تو اور لوگ اس جاب کو پھر انجائے بھی کرتے ہیں یہ اسی قسم کی زندگی کی لکیر ہے جو آگے ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص سفر میں رہے گا دماغ کی لکیر تھوڑی سی لہردار ہے تھوڑی بہت غیر مستقل مجازی تو ہے مگر بڑھتی عمر کے ساتھ دماغ مستحقم ہو گیا سوچ مستحقم ہو گئی اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں دل کی لکیر موٹ آف جوپیٹر سے شروع ہو رہی ہے یہ شخص دل کا بادشاہ ہے اور کھلے دل کا مالک ہے سب کے ساتھ مل جور رکھنے والا ہے سب کے کام آنے والا ہے اور یہ اپنے ہمسفر سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے کیونکہ دل کی لکیر موٹ آف جوپیٹر سے شروع ہو رہی ہے اور دل کی لکیر پہ ہلکا سا کراس بھی واضح ہے جو کہ لو میریج کو ظاہر کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں قسمت کی لکیر قسمت کی لکیر موٹ آف مون سے شروع ہو کر موٹ آف سیٹرن پر جا رہی ہے اور مرکری لائن بھی ہاتھ پر کمپلیٹ ہے تو کریئر کافی زیادہ شاندار ہے مگر اتار چڑھاؤ کا رہے گا کیونکہ کریئر کافی زیادہ بہتر ہوا اٹھائیس سال کی عمر کے درمیان تھوڑی سی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر کے پاس قسمت کی لکیر دھندلی ہو گئی مگر آگے جا کر دیکھیں تو یہاں پر قسمت کی لکیر گہ رہی ہونا شروع ہو گئی ہے اور اوپر ماؤٹ آف سیٹرن پر جا رہی ہے تو بڑھتی عمر میں پیتیس سال کی عمر کے بعد زندگی کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ شخص اپنے حالات بہتر خود کرے گا کیونکہ یہ ارتھ ہینڈ والے شخص ہیں یہ مہنتی بھی ہیں قابل بھی ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیابی ضرور دے گا